سب سے پہلا مسئلہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے سب سے دکھلے دائر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک دل دیا دو دل کسی کو لے دیا چھے بادشاہ ہو چھے فقیر ہو چھے نبی ہو چھے ولی ہو ہر ایک کے پاس ایک دل ہے اور ہر ایک کو ایک بدل دیا دو بدل کسی کو لے دیا پوری دنیا میں ہر انسان کو ایک بدل اور ایک دل دیا ہے اور کلمہ جیو تارا کیکوہ جیو تارا لا الہ الا اللہ کو اپنے دل میں اٹھا اور اللہ نے قرآن میں لنظام وصادیہ والا الہ الا اللہ سے دل میں لہو پورا قرآن انسان کے لئے اٹھا ہے پورا قرآن کو جو آخرے کے ایسے ہیں صاحب کے اور محبت کے وہ ذل کہنے اللہ اس کا مہت قبیل محبت کے بگیلے بگیلے ہمارے والے بگیلے بگیلے ڈیرن ملحبا مالس ملحبا موسیقی 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 ہے میری قام تو استغفار کرو پہلے جو تم نے گناہ کیا ہے اب بھتوں کا پھولیا اب توبہ کرو کہ اب اللہ کی طرف رکھ توبہ کہتے ہیں رکھ کے بدل لینا ہاں جب مسلمان بھی توبہ نہیں کرتا استغفار تو کرتا ہے توبہ نہیں کرتا کہ برادر کے طریقوں سے اور ماہور کے طریقوں سے نبی کے بسائے و سریکھوں کے طرح بدل جائے یہ توبہ ہے توبہ لیلہ توبہ سلنا شوہ قرآن یا رہا اصل جو ہے وہ توبہ ہے ہاں جی بھی جب بیت اللہ پہ جاسے ہیں استغفار کرتے ہیں توبہ کر کے لئے آسے ہیں ہاں کر کے پھر اسی ترے کا ماں سے ہیں اور پھر اسی ترے برادر کے طریقوں سے شادیہ کرتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں اور توبہ لے کرتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں نمازوں کے بعد لیکن توبہ والی دعائیں کہ جو ہم سے اللہ کے لافرمانی چھوڑا لیں وہ نماز ہے نماز کے صفت بیان کیا اللہ نماز وہ ہے جو تمہیں برائیاں سے روح دیں تمام نظام مسادیاں کیونکہ نماز اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے بلہ ذکر اللہ ہے مگر ہمارے دلوں میں اللہ کے ذکر کی وہ عدمہ سے نہیں جو مال کی ہے اور جو برادر کی ہے برادر سے ڈرتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں تو جو بہت قوم کوئی آئے علاج بسایا قوم نے کہا یہ لئے ہم کر سکتے کہ ہم سارے خداوں پر اسے چھوڑ کر ایک خدا کے بانے ہم نے تم جانا اب اللہ صالح نے ان کے دماغوں میں ایک تنویر ڈالی جو اس جسمیں ان کی حلاکت تھی اور انہوں نے کہا ایک بہت دو بیت اللہ پر ہم ہوں جا کے دعا میں آئے چھوڑو اسے نبی کو چننے سے ایک وفد بلائیں جو حضر موز سے چلا سیونی جگہ ہے مانے تدیع قوم موز سے چلا ہوں بہت اللہ پر پہنچا ہوں دعا میں آگئے تو تین بادل آئے آسمان پر کیونکہ وہ بہت سیاست ہے ایک صفحہ دوسرے لال تیسرے کالا اور اشارہ ہے کون سا بادل اپنے قوم پر اور اپنے ملک پر مرسوانا چاہتے ہو انہوں نے مشرع کیا انہوں نے بھئی صفحہ میں کہا پھالیں اور لال میں کہا پھالیں پھالیں تو کالا بادل موز تو انہوں نے اشارہ دیا قرآن میں ہے یہ بادل ہماری قوم پر بڑھے جائے اور اس بادل میں اللہ سالہ نے ہوا بھر رکھے لے جو وہ بادل چلا ہے اس قوم کے اوپر تو موز آکھ اس نے ہوا چھوڑ دی جس ہوا نے چالیس چالیس ساتھ کے قوت والوں کو دنیاوں کہہ رہے تھے منہ شد منہ قوو ہم سے زیادہ ساخت اور کون ہے یہ ہوا ہے تم سے زیادہ ساخت اس ہوا نے اڑایا اور پہاڑوں سے چکرا کر ایسا مارا جیسے کھلور کے لمبے لمبے چنے پڑ سے اسی کو قرآن میں حطالا فما غاما عادر فاہلکوا بریحا سرسل عاطیہ سخرہا علیہم سبا لیالا و سمانیس ایام حسوما فسر القومة فیہا سرہا کیونکہ لمبے لمبے میں من سے تشبہ دیتا اللہ سالہ ہاں عاجبی یہاں اتنی بہاری دیتے ہیں کہ کھیس بے جیسے ہیں گاؤں بے جیسے ہیں وہ یہ ایسی قہل سالی دیتے ہیں کہ پیداوار نہیں ہوتے ہیں دکھلا رہے ہیں اپنا نظام کہ ابھی تم میں توبہ کرنا اور یہ توبہ شہسان نے کرنے لینا نماز پڑھ گئے توبہ ہونے کی کہ جو برادی سے آزاد کر دے اور محول کو دیکھ کرنا چلے اور محول کو دیکھ کرنا چلے اللہ کے حکم کو دیکھ کر چلے نبی پاک صلی اللہ کے فرمان کو دیکھ کر چلے برادی دشمن ہیں جو نبی کے شریخوں سے اپنے شریخوں کے درہ لارہی بی بچے دشمن ہیں قرآن میں بی بچوں کو دشمن بسا مگر سب کے لئے جو دعوت دینے والے اور دین پر چلنے والے ہیں مد ہو نہیں جو دنیا کے رمع میں اور دنیا کی طریقہ بچلتہ مد دشمن قرآن فرمائے یا ایوہ الذین آمنوا ان من عزوالكم وعولادكم عزوالكم فاہذروهم وانصافوا وتصفروا انصافوا وتصفروا وانصافوا 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 ایمان والو بہت سوکر بے بچے اور ان کے دشمن ہیں ان سے بچ کر دینا ان کی رہے پہ چلنا اور آج سب کے ساتھ اپنے زوان بچوں اور اپنے بیویوں کے مشوروں پہ چل سا اور وہ انہیں نبی کے طریقے خاص ہے نہ شادی کر نہ دیں اور نہ مکان بنانے دیں نہ کپڑے پہننے دیں کوئی کام بھی وہ نبی کے طریقے پر نہیں کرنے جیسے اور یہ ایک حصے پر یہ ہے تو کہ مکہ مکرمہ میں حکم آگیا کہ یہاں سے حضیعت کرو تو صحابہ اپنے گھروں کو مکانوں کو مالوں کو چھوڑ چھوڑ کر حضیت کرنے لے تو ایک شخص کی بھی بچوال میں جو ماندار تھا کہا کہ حضیعت تو کرنی ہے مگر یہ لوگوں میں جو تمہارا خردت چڑھا رہا ہے یہ پہلے حصول کر لاؤں رہا ہے پھر حضیعت کرنے جاں سکھو حضیعت کرنے میں وہ ایک سال پیچھے رہ گئے اور صحابہ حضیعت کر گئے یہ ایک سال کے بعد گئے حضیعت کر جب مدین منور میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ جو میرے سے پہلے ایک سال پہلے آئے ہیں ان کے فضائل میں اللہ نے بہت سی ایسے اتاری اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ سلم کے بہت سریخ سیکھ لے اور بہت سا قرآن سیکھ لیا تو ان کو غصہ آیا کہ میرے بی بچوں نے مجھے پیشے کر دیا جو ارادہ کیا کہ اپنے بی بچوں کو پوری سزا دوں اس پر یہ ایسا ہے کہ ہم تمہیں معاف رسے ہیں لیکن آئندہ اپنے بی بچوں کے کہنے بینے چلنا مگر بی بچوں سب وہی بچے گا جو دین خدائی بنے گا مگر بی بچے ایسا بشمان ہے کہ وہ اسے سبلی جانے سے بھی روک دے ہو یہ مال کا زیادہ کاربار کر لیتے ہیں پھیکٹے لگا لیتے ہیں ان کو جا اللہ کی رحمہ نے کالا ان کو سب سے زیادہ مشکل ہو روک صاحب ومال روک صاحب حديث باییہ ان لكل امت الفتلى وفتلى امت المال هر امت کو ایک عزوانش کتید دیگیل ام امت کو مال لیا مال شا عزوان روک روک مال آرہا بڑھلے بن مال آرہا کار خالے لگ رہے اب یہ سبلی میں جا سکتا ہے ایک حدیث میں آیا انت دنیا خلوة الخضرہ دنیا بڑی ملکی ہے اور بڑی سرسل ہے وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفَ فَكُمْ فِيهَا اور اللہ سالح تمہیں دنیا دے گا فَيَنْزَرَا كَيْفَ سَامَنُمْ اور امتحان لے گا کہ اب اللہ کے حکم پر کس طرح چلتے ہو اور نبی کے طریق پر کیسے چلتے ہو امتحان لے گا لہذا اس امتحان میں وہ کامیاب ہوگا جو اس پر عمل کرے وَتَّخُلْ دُنیا وَتَّخُلْ نِسَان دنیا سے محبت نہ کریو اور تو سے محبت نہ کریو وہ کامیاب ہو جائے گا اور جو مار سے محبت کرے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا زمینوں سے محبت کرے گا کامیاب نہیں ہوگا کھیتیوں سے محبت کرے گا کامیاب نہیں ہوگا کامیاب ہوئی ہوگا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرے جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ سے سب سے زیادہ محبت اللہ سالہ سے کرتے ہیں ہر ایمان کم دور ہوتا جارہا اور ہمیں اس کے خبر لیں اور اس کے وزے سے حضاب آرہا کیونکہ ہم نے نیز پھیلانا چھوڑ دیا حضیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ کرتا ہے وَالَّذِين نَفْسِ وَیَدِهِ لَسَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَا سَلْحَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرُ وَلَيُوْشِكَنَّ اللَّهُ عَيَوَسَ عَلَيْكُنْ حَقَابَ مِنْهُمْ سُمْ مَسَدْعُوْنَ هُوْ فَلَا يَسْتَجَابَ قسم عزاد کی جس کے خفزنہ میری جان ہے تو دین پھیلا سے رہو اور باصل کو مٹا سے رہو بڑائیوں سے روکتے رہو اگر تم نے یہ کام چھوڑ دیا تو اللہ کا عذاب آجائے گا اور پھر تم دعائیں مانگو گے اور دعائوں سے وہ عذاب نہیں ہٹے گا ایک حضیث میں آیا مَنْ قَالَ لَا عِلَٰهَ إِلِّ اللَّهِ مُخْلِصًا ذَخَرَ الْجِنَّةِ جو اخلاص کے ساتھ لَا عِلَٰهِ لِلَّهِ مُحِمَّد الرسول اللہ پڑھے وہ جنتی ہو گیا صحابہ نے پوچھا مَمَنْ اخلاص وَحَایَا رَجَوْا اس کلمہ کا اخلاص کیا ہے آپ نے فهمیا اَنْ سَعْجِزَوْوْا اَمْ مَحَارِ مِنْلَّهِ کہ یہ کلمہ اس کو سببان غلط کاموں سے رول دے اَوْ قَالَ قَالَ گناہوں سے رول دے ہمارا کلمہ آج اخلاص کرنے رہا ایک حدیث میں آیا حدیث پاک میں قَالَ سَنْفَعُوا مَنْ قَالَهَا وَاسْتَرُدْ دُعَانُهُمَ الْعَبَ وَالْلِقْبَ مَا لَمْ يَسْتَخِفُوْ بِحَقِهَا یہ کلمہ دنیا ہی میں نفع دے گا ہر کام کرا دے گا اور اس سے سخلیفہ و عذاب کو ہٹا دے گا جہے جب سے اس کلمہ کی حضمت دل میں رہے گیا اور جب کلمہ کے حضمت سے نکل جائے گے اور دنیا کی حضمت آ جائے گے اور بھی بچوں کی حضمت آ جائے گے مال لولت کے ملنوں کی چیزوں کی حضمت آ جائے گے پھر جہے کلمہ دنیا میں اس سے نفع نہیں دے گا اور اس سے عذاب کو لیں اٹھائے گا پھر اللہ کے فتنہ اور عذاب آئے گا قالو انہوں نے استخفاف ہوائے حضمت آ جائے قالائین زہر العامل وزران سللہ فلا ینکر ملائی ہوئی ہے لوگوں کو دیکھے گا گناہ کر رہے ہیں گھر میں بھی باہر بھی باداروں میں مگر یہ روکے گا نہیں ہے گناہوں سے سو اس لئے کہتے ہیں میرے دوستو اس کلمے کو پھیلانا ہے دنیا کے اندر ہر ایک کا کام ہے ہر ایک اس کا دائی ہے کیونکہ قرآنی میں انہوں من افتباع نے بسا دیا کہ اے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمادیں اپنے امت سے کہ میرا کام جو ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے اور میری امت کا جو بھی میرے اوپر ایمان لائے چاہت تاجر ہو یا کاسکار ہو یا غریب ہو یا امیر ہو ہر ایک کا کام یہی ہے اگر یہ کام نہیں کرے گا تو دنیا میں شرق بڑھ جائے گا اور باصل بڑھ جائے گا اور پھر باصل کے حکومت اوپر آ جائے گا اس لئے کہتے ہیں یہ دعوت باطل کو ہٹائے گی اور حق کو لائے گی قرآن فرمائے بل نقضو بالحق آل باطل فیضا ہوا ظاہر جب حق کی مہنف ہوتی ہے تو باصل اور کفر مرچہ چلے جاتا ہے اور جب حق کی مہنف چھوڑ دیتے ہیں تو باصل شیطان کا مرچہ چلے جاتا ہے تو اس لئے کہتے ہیں سب کے سب اس بات پر تیار ہو جاؤ کہ ہاں اللہ کا دل لے کر نہ دلیا میں پھیلائیں اور ہاں اپنے بیبتوں کو چھوڑ کر اللہ کے رامے جائیں اور اپنے مالوں کو ہاں بنی لگا بنی لگائیں شادیوں بنی لگائیں اللہ کے رامے لگائیں دلیا میں چھوڑ فاقی آ جائیں جنت بن جائیں گے بولو کن 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 سیار ہے پوری زندگی اور سال کے لئے سلا کی آئیے سیار ہو جائیں سب کھڑے ہو جائیں کہتے ہیں جاں آج آج مطالبہ نہیں نام نہیں لکھنے گا مجھے تشریف رکھیں مجھے تشریف رکھیں اعلانات ہوں گے توجہ سے بیت میں جیسے اعلان ہو اس پرامل کر تشریف رکھیں دی تھوڑا ایک دو منٹ ہوں گے دینی معلومات کے اضافے کے لیے بہترین کوالیٹی کے شاندار آڈیو کیسٹ اسلامی آڈیو کیسٹ سبی طرح کے نات تقریر قرآن اور استماع کے ہوئے بیانات کے شاندار آڈیو کیسٹ اسلامی آڈیو کیسٹ اسلامی آڈیو کیسٹ خریدنے کے لیے اسلامی آڈیو کیسٹ سینٹر دو سو اکتس برسی نظام الدین نیدنی تیرا تشریف رکھیں دو سو اکتس